آج کی ویڈیو میں ہم ڈائریا کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جسے ہم آم بھاسا میں لوس موسن بھی کہتا ہے ہم جانیں گے اس کے ہونے کے کیا کیا کارن ہوتا ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ کیا سے کیا جاتا ہے تو پہلے ہم یہ جان لیتا ہے کہ اس کے کیا کیا کارن ہوتا ہے کیونکہ اس کا علاج اس کے کارن کے ادھار پر ہی کیا جاتا ہے تو اس کا پہلا کارن ہے وائرل کوس یعنی کہ ادھی کسی کو وائرس کے کارن ڈائریا ہو جاتا ہے تو اسے ہم وائرل کوس کہتا ہے دوسرا یہاں پر بیکٹیریہ سے ڈائریا ہو جانا پوروٹوجوال کوز سے ڈائریا ہو جانا سائیڈ ایفیکٹ آف آنٹی بائیوٹیکس یعنی کچھ ایسی ڈائریا ہاضی دوای ہوتی ہے جن کے سائیڈ ایفیکٹ سے ڈائریا ہو جانتا ہے اس کے علاوہ لیکٹوز انٹولرنس やنی کہ اس میں کیا ہوتا ہے کچھ لوگ کو دودھ سے بنی چیزیں دودھ نہیں پچتا یعنی دودھ والی چیزیں لینے سے انہیں ڈائریا ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اوور ایٹنگ یعنی زیادہ کھانا کھانے سے بھی ہمیں ڈائریا ہو سکتا ہے اور لاشٹ یہاں پھر الکوہل تو کبھی کبھی الکوہل پینے سے یا پھر الکوہل زیادہ لینے سے بھی ڈائریا ہو سکتا ہے اب ہم باری باری سے اس کے علاج کے بارے میں جان لیتے ہیں تو پہلا قارن ہے اس کا وائرل کوز دیکھیں جب کسی کو وارس کے قارن ڈائریا ہو جاتا ہے تو ایسی کنڈیشن میں ہم اسے کوئی میڈیسین نہیں دیتے ہیں یہ انفیکشن خود سے ٹھیک ہو جاتا ہے اور اس سمیں ہم اسے اوارس دے سکتے ہیں کیونکہ اس کے بوڑی سے الیکٹرولائٹ کا لوس ہو جاتا ہے تو اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہم اسے اوارس دے سکتے ہیں اس کے بعد ہے بیکٹیریال کوز یعنی کہ جب کسی کو بیکٹیریال سے انفیکشن کے قارن ڈائریا ہو جاتا ہے تو اس کنڈیشن میں ہم اسے میڈیسین دیتے ہیں تو اس میڈیسین کے بارے میں ہم جان لیتے ہیں کہ ایسی کنڈیشن میں پیشنٹ کو کونسی میڈیسین دی جاتی ہے تو جب بھی کسی کو ڈائریا ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے اسے لوپیرامائٹ دی جاتی ہے لوپیرامائٹ ایک انٹی موٹلٹی ڈرگ ہے یعنی کہ یہ ہمارے انٹسٹائن کے مومنٹ کو کم کر دیتی ہے مان لیجی یہ آپ کی انٹسٹائن ہے اور اس میں لگاتار مومنٹ ہوتا ہے یہاں پہ ایسے مومنٹ ہوتا ہے تو یہ ڈرگ کیا کرتی ہے یہ انٹسٹائن کے مومنٹ کو کم کر دیتی ہے جس سے جتنا بھی بیچ میں فوڈ ہوتا ہے یا لیکویڈ ہوتا ہے وہ آگے دیرے دیرے بڑھتا ہے اور اتنی دیر میں جو انٹسٹائن ہوتی ہے اسے ٹائم مل جاتا ہے وہ جتنا بھی فلوٹس ہوتا ہے اس سبی کو ایبزورب کر لیتے ہیں جس سے ہمارا ڈائریا ٹھیک ہو جاتا ہے اب ہم جال لیتا ہے کہ لوپیرامائٹ کیسے دینی ہوتی ہے دیکھئے میڈیسین چھ سال سے کم بچوں کو نہیں دی جاتی ہے اس کے علاوہ جو چھ سال سے بارہ سال کے بچے ہوتے ہیں انہیں اس کی دو ایم جی کی گولی دی جاتی ہے تو یہ گولی ایک بار دینی ہوتی ہے لیکن جدی بچے کو حرام نہیں ملتا ہے تو اگلی بار اسے ون ایم جی کی گولی دی جاتی ہے اور ایسا ہم دن میں میکسیمم تین بار کر سکتا ہے یعنی کے میکسیمم بچے کو تین بار دن میں یہ دبائی دے سکتا ہے جب تک اس کا لوز موسن ٹھیک نہیں ہو جاتا اس کے علاوہ جو بارہ سال سے اوپر کے ہوتے ہیں انہیں اس کی پہلے ڈوز چار ایم جی کی دینی ہوتی ہے اس کے بعد جب بھی انہیں لوز موسن ہوتا ہے تو اس سمیں دو ایم جی کی ٹیبلیٹ انہیں دینی ہوتی ہے تو ایسا بھی دن میں تین بار کر سکتا ہے تو یعنی بچے ہوئے یا بڑے دونوں کو میکسیمم دن میں تین بار یہ ٹیبلیٹ دے سکتا ہے تو یہاں پہ ہم نے لپیرامائٹ کی بچر بھی لگائی ہوئی ہے یہ لپیرامائٹ 2MG کی ٹیبلیٹ کی سٹرپ ہے اس کے بعد ہے ریسے کا ڈوٹرل تو یہ ایک انٹی سیکریٹڈ ڈرگ ہے یہ بھی بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے چونکہ یہ ایک انٹی سیکریٹڈ ڈرگ ہے اس لیے یہ سیکریشن کو بند کر دیتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے مان لیجی آپ کی انٹی سٹائن ہے اور اس کے بیچ میں اس طرح سے فوڈ پارٹیکلز پائے جاتے ہیں اور جو لیکویڈ ہوتا ہے وہ پائے جاتا ہے تو کبھی کبھی انفیکشن کے قارن جو اس کے انٹی سٹائن ہوتی ہے اس کے دیوار سے یہاں پر سیکریشن شٹارٹ ہو جاتا ہے یعنی کہ جو پانی ہوتا ہے وہ یہاں سے نکلنا شٹارٹ ہو جاتا ہے جو کہ یہاں پر فوڈ سے مل جاتا ہے اور ہمارا جو موشن ہوتا ہے وہ کافی لوس ہو جاتا ہے تو یہ میڈیسین کیا کرتی ہے اس سیکریشن کو سٹوپ کر دیتی ہے جس سے انٹی سٹائن میں جدہ پانی نہیں آتا ہے اور ڈاریا بند ہو جاتا ہے اب ہم جان لیتے ہیں کہ یہ لینی کیسے ہوتی ہے دیکھیں بچوں اور بڑوں دونوں میں اس کی دوز الگ الگ ہوتی ہے تو پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ بڑے لوگوں میں اس کی کتنی دوز یوز کی جاتی ہے دیکھیں بڑے لوگوں میں اس کی ہنٹیڈ ایم جی کی دوز دن میں تین بار یوز کی جاتی ہے اور میکسیمم آپ اسے سات دن تک یوز کر سکتے ہیں اس سے یاد ہم اسے یوز نہیں کر سکتے یہاں پہ ہم نے اس کی پچر بھی لگائی ہوئی ہے یہ ہے ریسیکہ ڈوٹرل جو کی ہنٹیڈ ایم جی کے نام سے آپ کو مل جاتی ہے یعنی کی ہنٹیڈ ایم جی ٹیبلیٹ میں آپ کو یہ مل جاتی ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں بچوں میں تو بچوں میں یہ کلو گرام کے حساب سے دینی ہوتی ہے مالنے جی کوئی ایک کلو گرام کا بچہ ہے تو ہم اس کی 1.5 ایم جی کی ڈوز اسے دے سکتے ہیں یعنی کی 1.5 ایم جی پر کے جی پر ڈوز کے حساب سے ہم بچوں میں دے سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے اس کی پچر بھی لگائی ہوئی ہے یہ آپ کو ایک سیکٹ مل جاتا ہے جس میں ایک گرام کا پاؤڈر ہوتا ہے تو آپ کو اس میں سے ایک گرام پاؤڈر میں سے بچے کے وجن کے حساب سے بچے کو میڈیسین دے نہیں ہوتی ہے مالنے جی کوئی بچہ 10 کلو کا ہے تو ہم 10 اینٹو 1.5 یعنی کی 15 ایم جی کی ڈوز بچے کو دن میں 3 بار دے سکتے ہیں دیکھیں اب تک جو ہم نے بات کی ہے وہ نورمل ڈائریا کے بارے میں بات کی ہے یعنی کی پیشنٹ کے ڈائریا میں نہ تو بلڈ تھا اور نہ ہی اسے فیور تھا تو ایسی کنڈیشن میں ہم لپیرامیڈ یا پھر ریسے کا ڈوٹریل یوز کر سکتے ہیں لیکن یعنی کی پیشنٹ کے ڈائریا میں بلڈ ہوتا ہے اور اسے فیور ہوتا ہے تو ایسی کنڈیشن میں ہم یہ میڈیسین یوز نہیں کرتے کیونکہ یہ انفیکشن کو انڈیکیٹ کرتا ہے لیکن پیشنٹ کو انفیکشن ہو چکا ہے تو ایسی کنڈیشن میں ہم انٹی بائیوٹک یوز کرتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی ہم جان لیتے ہیں دیکھیں جب بھی پیشنٹ کے اس ٹول میں بلڈ آتا ہے یا پھر اسے فیور ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے یا تو اسے بیکٹریل انفیکشن ہے یا پھر اسے پروٹرجویل انفیکشن ہے جو کی کافی زیادہ بڑھ چکا ہے تو ایسی کنڈیشن میں ہم دو انٹی بائیوٹک یوز کر سکتے ہیں یا تو او فلوکس او زیٹ یا پھر نور فلوکس تی زیٹ تو یہ دونوں آپ کو اسی نام سے مل جاتی ہے تو ان کا کنٹینٹ کیا ہوتا ہے وہ بھی ہم جان لیتا ہے دیکھئے جو او فلوکس او زیٹ میڈiseان ہوتی ہے اس میں دو میڈیسین کا کمبینیشن یوز کیا جاتا ہے ایک ہوتی ہے اس میں اور نڈاجول اور ایک ہوتی ہے اس میں او فلوکس ازیون تو انہی کے کمبائنڈ نیم سے اس کا نام پڑا ہے او فلوکس او زیٹ تو یہ بیکٹریل یا پھر پروٹرجویل انفیکشن میں یوز کی جاتی ہے اور دوسری ہے پر نور فلوکس ٹی زی عیڈ تو اس میں ہوتی ہے نور فلکس ازیون تینیٹ ازول اور لیکٹک ایسٹ بیسلس تو یہ بھی بیکٹیر یا پھر پروٹوزل انفیکشن میں یوز کی جاتی ہے تو ان میں سے ہمیں ایک ہی میڈیسین یوز کرنی ہوتی ہے یا تو اور فلوکس یا پھر نور فلوکس اور اس کے ساتھ میں ہمیں اورس یوز کرنا کم پلسری ہوتا ہے کیونکہ ڈائریا کے دوارہ ہمارے بوڑی سے بہت سارے الیکٹولائٹس باہر نکل جاتے ہیں جس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہمیں اورس یوز کرنا بہت ضروری ہے تو آپ کو کسی بھی طرح کا ڈائریا ہو آپ کو اس میں اورس یوز کرنا بہت ضروری ہے جس سے آپ کی بوڑی میں الیکٹولائٹس کی کمی نہ ہو اور لیکٹوز انٹولینس کے لیے ہم الگ سے ویڈیو اپلوڈ کر دیں گے کیے کیا ہوتا ہے اور اسے کیسے ٹھیک کیا جاتا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہی تہی تھا کوئی ڈاؤٹ رہتا ہے تو آپ ہمیں سے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اور اگلی ویڈیو آپ کی اس ٹھوپک پر چاہتے ہیں تو آپ اسے نیچے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں Thank you very much